بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج ایک اور بڑی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کیونکہ پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ ہر بندہ ٹیکس چور ہے ٹیکس چوری کرتا ہے لیکن آج کا میرا جو یہ پروگرام ہے یہ امتیاز سپر سٹور کے اوپر ہے ایک بہت بڑی ایک چین ہے دپارٹمنٹل سٹورز کی کہ اگر میں امتیاز سپر سٹور کی بات کروں تو جو امتیاز عباسی ہیں انہوں نے انیس سو تراسی میں سنگاپور گئے اور وہاں سے یہ پروڈیکٹ انہوں نے دیکھا اس کے بعد انہوں نے پاکستان میں یہ پروڈیکٹ لگایا دوہزار تین میں کراچی میں پہلا امتیاز سپر سٹور بنا اور اس کے بعد اس کی شاخیں پورے پاکستان میں پھیلا دی گئیں اکیس اس وقت ان کی برانچز ہیں پورے پاکستان میں لیکن پروگرام میں آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ امتیاز سپر سٹور والے چوری کیسے کرتے ہیں وہ بھی ٹیکس کی ثبوت کے ساتھ آپ کی سامنے چیزیں شیئر کروں گا کیونکہ سٹور تو بہت بڑا ہے نو ڈاؤٹ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کسٹمر ہوتا ہے وہ بل چیک نہیں کرتا اور ان کی طریقہ وردات بھی مختلف ہے اس کے علاوہ کل کا جو میرا پروگرام ہوگا اس میں امتیاز سپر سٹور پر جو چیزیں پڑی ہیں سپیشلی جو گراسری سمان کو چھوڑ کے دیگر جو سبزییں ہیں ان میں یہ لوگ کیسے فراد کرتے ہیں کیسے ہیر پھیر کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن آج کا پروگرام صرف یہ ہوگا کہ امتیاز سپر سٹور کے جو امتیاز عباسی ہیں وہ بھی ایک بہت بڑے ٹیکس چور ہیں ثبوت کے ساتھ آپ کے سامنے بات کروں گا کہ وہ ٹیکس چوری کیسے کرتے ہیں کیونکہ امتیاز سپر سٹور والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پچاسی ہزار ایٹی فائیو تھاوزنڈ ڈیلی کے ان کے کسٹمرز ہیں اب آپ اندازہ کر لیں کہ اگر ایٹی فائیو تھاوزنڈ بیسے وہ صرف دس ہزار کسٹمرز کا جو ٹیکس ہے وہی چوری کریں تو کہاں پہ یہ اماؤنڈ جاتی ہے اچھا امتیاز سپر سٹور پہ جب بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے وہ بل جنریٹ کرتے ہیں کمپیٹرائز بل جنریٹ ہوتا ہے لیکن یہ لوگ اس قدر شاطر ہیں ظاہری بات ہے جب کمپنی کا یعنی کہ امتیاز سپر سٹور کا جو مالک ہے امتیاز عباسی اس نے انسٹرکشنز دی ہوں گی تو جو آگے کیشئر ہوتا ہے جو دیگر لوگ ہوتے ہیں اب جو ان کے ملازمین ہوتے ہیں وہ تو اسی طرح طریقہ واردات کرتے ہیں کیونکہ مالک کا جو حکم ہوتا ہے اس کو حکم بجال آنا ہوتا ہے امتیاز سپر سٹور پہ آپ جائیں تو جو پانچ ہزار دس ہزار سے کم کے جو بل ہوں گے اس بل کے اوپر یہ لوگ جو کمپیٹرائز بل جنریٹ کرتے ہیں ایف بی آر انوائس نمبر لکھتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ اکثر جو کسٹمر ہوتا ہے وہ بل چیک نہیں کرتا ایف بی آر انوائس نمبر کی جو چوری ہے وہ یہ لوگ کیسے کرتے ہیں آپ کو ایک وائس نوٹ سناتے ہیں آپ وہ وائس نوٹ ذرا سن کے خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے بڑے یہ بھی پاکستان میں ٹیکس چور ہیں اور اس میں ایف بی آر بھی ابھی تک ایف بی آر کو بہت خوبی علم بھی ہوگا کیونکہ ایف بی آر نے ماضی میں ایک بہت بڑی میڈیکل سٹور میں ٹیکس چوری کو پکڑا تھا تو اس طرف ایف بی آر کے حکام کی نظر کیوں نہیں پڑھ لی یہ ایک وائس نوٹ آپ کو سناتا ہوں وہ ثبوت ہے جو تصویر ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ وائس نوٹ آپ سن لیجئے اچھا تو یہ رسید کم ہے تقریباً چھے سو روپے کی شوپنگ ہوئی ہے اس رسید پر تو ایٹی سیون روپے کا آپ دیکھ سکتے ہیں سیلز ٹیکس چیچے انہوں نے لکھ دیا اور اس کا ایف بی آر کا انوائس نمبر بھی دیتی ہے انہوں نے اچھا دوسری رسید بھی آج ہی کی ہے اس کا بھی آپ اپنے انوائس نمبر دیکھ سکتے ہیں اور اس کا سیلز ٹیکس آپ چیک کر سکتے ہیں یہ رہا جو کہ ہے تقریباً ایک سو ستر روپے سیلز ٹیکس اچھا اب جو زیادہ شوپنگ کی ہے نا تقریباً گیارہ بارہ ہزار روپے کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے اس کے اوپر سیلز ٹیکس تو کاٹ لیا یہ تقریباً بارہ سو روپے کے قریب سیلز ٹیکس کاٹ ہے انہوں نے ٹھیک ہے لیکن بھائی ان کی آپ خوشیاری دیکھیں چھوٹی چھوٹی رسیدوں پہ دن لوگوں نے ایف بی آر کا انوائس نمبر دیتی ہے جو کہ ویریفائی بھی ہونے بڑی رسید میں انہوں نے ایف بی آر کا انوائس نمبر ہی نہیں دیا تو ناظرین یہ وائس نوٹ آپ نے دیکھا اور اس میں وہ تصویر بھی آپ نے دیکھی ہوگی وائس نوٹ بھی آپ نے سن رہا ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ پانچ دس ہزار سے جو کم کے بل ہیں اس کے اوپر ایف بی آر انوائس نمبر لکھا ہوتا ہے ٹین تھاؤزنڈ اباؤ کے جو بل ہوتے ہیں ان پہ یہ لوگ ایف بی آر کا انوائس نمبر نہیں لکھتے اس کی وجوہات کیا ہیں کیونکہ کمپیوٹر رائز بل ہے اور یہ لوگ جو ٹیکس پے کرتے ہیں اب خدا پندازہ لگا لیں کہ امتیاز سپر سٹور والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پانچ لاکھ سے زائد کسٹمر ہیں لیکن ایٹی فائف تھاؤزنڈ جو ہے وہ ڈیلی کے کسٹمرز ان کے سپر سٹور پر جاتے ہیں امتیاز سپر سٹور نو ڈاؤٹ نام بہت بڑا ہے اب یہ لوگ آپ کو جو انعماد کا لالج دیتے ہیں آپ کو سستی چیزیں دیتے ہیں شیخ رونوشت جو سستی مہیا کی جاتی ہے وہ اسی طرح کی جاتی ہے کہ یہ لوگ ٹیکس شوری کرتے ہیں آپ سے ٹیکس تو لے لیتے ہیں جتنا بھی جی ایس ٹی بنتا ہے وہ آپ کے ذمہ ہوتا ہے آپ پے کرتے ہیں آپ ان کے بلز بھی ملاحظہ کیجئے تو جو دس ہزار سے کم کا بل ہوگا اس پہ انوائس نمبر لکھیں گے ایف بی آر کا دس ہزار سے زائد کا جو بل ہوگا اس کے اوپر ایف بی آر کے انوائس نمبر نہیں لکھا جاتا اس کی وجوہات کیا ہیں کیونکہ ان کے جب اب امتیاز سپر سٹور پہ جائیں تو یہ بڑے انعماد کا یبی لالج دیتے ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کاؤنٹرز بھی بنائے ہوتے ہیں پھر یہ کراندازی بھی کرتے ہیں پھر یہ لائلٹی کارڈ بھی دیتے ہیں اور اس کارڈ کے اوپر یہ آپ کو بہت زیادہ ایسی چیزیں مہیا کرتے ہیں کہ جو مارکیٹ سے کم نرخوں پر آپ کو چیزیں مہیا کی جاتی ہیں اب یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ پچاسی ہزار جس کی ڈیلی کے کسٹمرز ہوں اور وہ اس طرح ایف بی آر انوائس نمبر کئی پرشیوں پہ بلز پہ نہیں لکھتا تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے ٹیکس چور ہوں گے دو ہزار تین میں پہلی برانچ کراچی میں امتیاز سپر سٹور کی بنی اس کے بعد کرتے کرتے اکیس برانچیز ہیں ان کی پورے پاکستان میں کراچی میں ہے اسلامباد میں ہے گجرانوالا میں ہے لہور میں ہے دیگر بڑے بڑے جتنے بھی شہر ہیں وہاں پہ امتیاز سپر سٹور کی برانچیز ہیں لیکن اس کے علاوہ یہ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے دس ہزار پلس امپلائز ہیں اب وہ دس ہزار پلس جو امپلائز ہیں جو بھی مالک کہتا ہے اس کا حکم بجال آتے ہیں یہ ایک پہلی سٹوری ہے کہ جس میں امتیاز سپر سٹور کی ریالٹی آپ کو بتائی ہے کہ یہ لوگ کس طرح ٹیکس چور ہیں کس طرح ٹیکس چوری کرتے ہیں ایف بی آر حکام کو اس حوالے سے ہم نے بھی آگاہ کر دیا ہے کہ یہاں پہ چیک کیا جائے کہ امتیاز سپر سٹور کے جو امتیاز عباسی ہیں ان کے کہنے کے اوپر جو کیشئر ہیں اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اکیس برانچیز ہیں پچاسی ہزار ڈیلی کی کسٹمرز ہیں آپ ایک محتاط اندازہ بھی لگا لیں تو نانا کرتے یہ روزانہ کا دس لاکھ سے یعنی کہ ون ملین پلس یہ ٹیکس چوری کرتے ہیں اور یہ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہیں اس حوالے سے ہم نے امتیاز سپر سٹور کا جو لینڈ لائن نمبر تھا جو انہیں نے ویب سائٹ پہ دیا وہاں پہ فون کر کے ہم نے موقف کی کوشش بھی کی لیکن انہیں نے کہا جی آج اتوار ہے کوئی بھی ایویلیبل نہیں ہے تو ہم آپ کو موقف نہیں دے سکتے لیکن یہ آپ کو بتانا اس لیے ضروری تھا کہ جب بھی آپ دیکھیں حلال کی آپ کی کمائی ہوتی ہے حلال آمدنی آپ کماتے ہیں لیکن یہ لوگ جب ایف بی آر کا انوائس نمبر نہیں لکھیں گے تو آپ ٹیکس کیوں پے کریں گے آلریڈی آپ دیکھ لیں فائلر نون فائلر کا بڑا ایک رولہ پڑا ہوا ہے لیکن آپ فائلر ہونے کے باوجود بھی ٹیکس پے کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو امتیاز سپر سٹور والے ہیں یہ لوگ آپ کی جو بل ہے جو کمپیٹرائز بل جنریٹ ہوتا ہے اس کے اوپر یہ ایف بی آر کا انوائس نمبر نہیں لکھتے بلکہ آپ سے یہ الٹر ٹیکس لے لیتے ہیں دو ہزار تین ہزار پانچ جس طرح کی آپ گروسری خریدتے ہیں اس کے اوپر اس طرح کا وہ ٹیکس بھی جنریٹ کیا جاتا ہے ان کے تمام جو کمپیٹرائز بل بکس ہیں وہاں پہ دیکھ لیں آپ آئندہ جب بھی امتیاز سپر سٹور پہ جائیے گا تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا کہ آپ کا جو دس ہزار سے کم کا بل ہوگا اس کے اوپر ایف بی آر کا انوائس نمبر لکھا ہوگا ٹین تھاؤزن پلس کا جو بل ہوگا اس کے اوپر یہ ایف بی آر کا انوائس نمبر نہیں لکھیں گے اور وہیں سے یہ لوگ ٹیکس چوری کرتے ہیں کل کا جو پروگرام ہوگا امتیاز سپر سٹور کے اوپر وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ جو سبزیاں ہیں جو دیگر چیزیں ہیں جو تول کے دی جاتی ہیں اس میں یہ کس طرح ڈنڈی مارتے ہیں کہ بتاتے ہیں یہ پانچ کلو لیکن ہوتا اس میں دو کلو ہے وہ تمام ثبوت ویڈیو ایویڈنس اور وہ امتیاز سپر سٹور کا ایویڈنس ہوگا جو آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن خدا رہا اب نیکس جب بھی آپ امتیاز سپر سٹور پہ جائیں تو یہ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو جو بل جنریٹ کر کے دیا گیا ہے کیا اس کے اوپر ایف بی آر کا انوائس نمبر لکھا ہے اگر ایف بی آر کا انوائس نمبر نہیں لکھا تو اس پہ جو انہوں نے ٹیکس لگایا ہے وہ ٹیکس آپ ان سے واپس دینے کے پابند ہے آپ ان سے ٹیکس واپس لے سکتے ہیں یا ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ سے کمپیوٹر رائز بل جنریٹ کریں جس کے اوپر ایف بی آر کا انوائس نمبر لکھیں اس طرح کے اور دیگر جو دپارٹمنٹل سٹور ہیں بڑے سٹور ہیں جو ایک چھت کے نیچے آپ کو تمام چیزیں مہیا کرتے ہیں وہ ساری سارے لوگ وہ اسی طرح کی باریک برداتیں ڈالتے ہیں وہاں پہ چیزوں کا میار کیا ہوتا ہے کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ امتیاز سپر سٹور پہ جو چیزیں مل رہی ہیں اس میں ایک اس طرح کی ڈنڈی مار رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ خود اندادہ لگا لیجئے گا کہ جو سستی چیزیں دیتے ہیں پیسے تو پورے لے لیتے ہیں لیکن بہانہ ہوتا ہے سستی کا اور جو چیز آپ پر چیز کرتے ہیں اس میں مقدار میں وہ کتنی کم ہوتی ہے اگلے پروگرام تک لیے اپنے میں زمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ